اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتیوں بیٹی ٹیس کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیٹو میں چینل باجی پرمین ہیلتیوں بیٹی ٹیس سے خوش آمدی جیتو ناظرین کیسے ہیں اب امید کرتی ہوں بلکو حیریر سے ہوں گے ماشاء اللہ آپ کے بہت اچھے روزیں گزر رہے ہوں گے میرے بھی بہت اچھے روزیں گزر رہے ہیں مزاہ رہا ہے مگر گرمی بہت زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ اللہ ہماری دعائیں قبول کریں ہماری عبادتیں قبول کریں آپ سب لوگوں کے بھی قبول کریں ہماری دلی دعا ہے اور باقی اللہ اللہ ہمیں صبر دیتا ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہم اسی طرح ہی روزہ رکھتے رہیں اور ہمیں اللہ تعالی ہماری معافرت کرے آج کی اس ویڈیو میں میں ڈپریشن کا علاج لے کر آئی ہوں اور جو بہت زیادہ مریض جو ہیں مرد ہیں یہ عورتیں چھوٹے بچے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیپ میں چلے جاتے ہیں لڑائی جگڑا کرتے ہیں تو لڑائی جگڑا کرنے والے لوگوں کے لیے آج میں بہت ہی کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں اچھا جس میں آپ نے جن چیزوں کا اپنی استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب پیرے ویڈیو کو لائک کریں بیل پٹنا کریں کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے کامیاب نسکہ آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے اب آتے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ بچے پریشان ہیں بڑے بھی پریشان ہیں گھر کے اندرہ مہباب لڑائی جگڑا کرتے ہیں تو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں ڈینشن لیتے ہیں بہت زیادہ تو آگے چل کر بڑی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں ان کا سردد نہیں جاتا چکر آتے ہیں اور مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں مہنگی سے مہنگی دوائیے کھانے کے بعد بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اب میں آپ کو جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹی چندن چھوٹی چندن جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ کا پنسار کے دکان سے مل جائے گی یہ میں نے تھوڑا پودر بنایا تھا تو یہ میں نے چھان لیا تھا تو اس طرح یہ لکڑی ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ کو دکھانے کا یہی مطلب ہے کہ جب بھی آپ یہ چھوٹی چندن کو جسے اسرول بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام اپنے اپنے اچھے دیکھیں سکو چھان لینا ہے اس کے بعد جو ہے بادرنج بویا یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ بادرنج بویا ہے یہ اس طرح کا ہوگا اس کے بعد گلے گڑھل یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر یہ ہے آپ کو پندسار کے دکان سے مل جائیں گے گلے گڑھل یہ کہہ کر آپ نے دوائی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے تینے چیزوں کا ہم وضعہ لے کر اس کا پورٹر بنانا ہے پچاس پچاس گرام آپ لے کر آئیں چھوٹی چندن جسے اسٹرول کہتے ہیں اور اس کے بعد بادرنج بویا اور گلے گڑھل کے بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پچاس گرام اور پچاس گرام چھوٹی چندن بادرنج بویا بھی پچاس گرام یعنی کہ تینوں چیزیں آپ نے پچاس گرام لے کر اس کا پوٹر بنانا ہے اپنے نظر کے سامنے آپ نے پوٹر بنانا ہے اگر آپ گھر پہ نہیں بنا سکتے تو دکانوں پر مشینیں لگی ہوئی ہیں تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ پسوا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سے دوائی نہ کھائی جائے تو پانسو میلی گرام ایک بڑا کیپسل ہوتا ہے اس میں بھر کر ارکے گلاب کے ساتھ آپ نے اس کو مریض کو کھلانا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے نید آنی شروع ہو جائے گی نید اچھی آئے گی مریض کو آہستہ سا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے جتنی وہ نید پوری کرے گا اس کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی یہ دوائی بھی اس کی وقت فائدہ دے گی اور صبح شام آپ نے کھلانا ہے دماغی سکون ملے گا مریض کو اور اس کے علاوہ آپ نے دس دن تک گلکن کھلائی ہے پچاس گرام گلکن آپ نے کھلانی ہے صبح پچاس گرام اسی طرح شام کو بھی آپ نے پچاس گرام گلکن کھلانی ہے تو یہ مریض کو کھلانی ہے گلکن کھانے سے جوہر کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور ان کی جو ہے حاجت جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پوری کر پائیں گے تو اس طرح ان کو گلکن کا بھی استعمال کروانا ہے کیونکہ جب ہمارے پیٹ کھراب ہوتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ بیماری ہیں ہمیں گیرتی ہیں ہمارے سر میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں اور ہمارے کو بہت زیادہ دپریشن ٹینشن ہو جاتی ہے مریض چکھنا چلانا شروع کر دیتا ہے تو ہمارا پیٹ بھی ٹھیک ہوگا جو بھی ہم گلکن کھلائیں گے اور اس کے بعد دوائی کے طور پر آپ نے مریض کا استعمال کروانا ہے تو آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا اور جب سکون ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت بھی ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ چھوٹے بڑوں کو دے سکتے ہیں بنا کر چھوٹے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں تو تھوڑی ایک دو چھٹکی آپ کھلا دیں مریض کو اور اوپر سے پانی کا استعمال کروائیں پانی کے ساتھ آپ نے اس دوائی کو کھلانا نہیں تو ارکے گلاب کے ساتھ آپ کھلائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو ارکے گلاب آپ کو اتنی کم قیمت میں مل جائے گا اتنا مہنگا نہیں ہے ارکے گلاب ایک نمبر ہونا چاہیے اب یہ ارکے گلاب کے ساتھ اس میں اس کے کو لینا ہے اگر ایک دانا خاصتہ جیسے بھی بہت زیادہ ایسے علاقے ہیں ارکے گلاب نہیں ملتا تو مجبوری ہے تو آپ پانی سے لے سکتے ہیں مگر زیادہ کوشش آپ نے یہ کرنے کہ ارکے گلاب کے ساتھ یا اپنی اس میرے نسکے کو استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا یہ کامیاب چھوٹا سا نسکہ جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا آپ اس کا استعمال کروائیں مریض کو بے فکر ہو کر اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک کریں چینل کو میری سبسکرائب کریں بیل پٹن کو آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے مفقی کار آمن اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہے بہت شکریہ جیئے آپ نے میری ویڈیو کو اتنی دیر تک دیکھا سنا بہت زیادہ شکریہ تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکمان